ہوترو والا سوپ جو ہے وہ کیسے ریڈی ہوتا ہے اور سوپ بنانے میں لوگ کون سی کھلتیاں کرتے ہیں جس سے جو سوپ ہے اس میں چکن کی سمیل آتی ہے تو یہ ساری ٹرکس جو ہیں وہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں سوپ تو اس کے لئے جہاں پہ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل جیسے ہی آئل ہمارا پری ہیٹ ہو گیا تو اس میں میں نے ایڈ گیا ہے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سوپ میں لیسن اور ادرک کون ایڈ کرتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو چکن کی سمیل آتی ہے تو اس لئے چکن کی سمیل ختم کرنے کے لئے جہاں پہ ہم نے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو سکے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بڑی علاچی اور ایک دو دھاچینی کے دکڑے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اور جیسے ہی چکن کا جو کلر ہے وہ چینچ ہو جائے گا آپ لوگ دے سکتے ہیں جو چکن کا کلر ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور چکن کی جو سمیل ہے وہ بڑی علاچی سے بھی ختم ہوگی تو جیسے ہی چکن ہمارا فرائی ہو جائے گا تو اس کی جخنی کے لئے ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً ڈیر لیٹر تک ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر کک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ تک کے لئے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک اور اس کو ہم کور کر کے کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے پچیس منٹ تک ہم نے بلکل لو فلیم کے اوپر جخنی کو جو ہے وہ ریڈی کیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جخنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں سے ہم جو چکن ہیں اس کو سپریٹ کر لیں گے بڑی الائچی اور دارچنی جو ہے اس کو بھی ہم اس میں سے نکال لیں گے اب ہم فلیم کو بلکل لو کر دیں گے اور جو چکن ہیں اس کے جو ہیں وہ ہم ریشی کر لیں گے فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دیا ہے لو فلیم کے اوپر ہی اب ہم اس کو کوک کریں گے یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے مٹر اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے گاچر مٹر اور گاچر تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس لئے میں نے ان کو پہلے ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون کالی میرچ اور اس کو ہم کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے چکنی میں وائل آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چیکن چیکن کے اس طرح سے میں نے ریشے کر لیا تھے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کک کریں گے اور ایک بات کا اپنے لاسمنگ کیا رکھنا ہے کہ جہاں پہ جو فلیم ہے اس کو میں نے بلکل لو رکھا ہوا ہے ٹو ٹی سپون ہم نے کان فلو لیا ہے سوپ کو ٹھک کرنے کے لئے اور ایک قب ہم اس میں سرکی کا یوز کریں گے پہلے میں نے ہافکاپ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنے تو اب اس میں ہم دوسرا ہافکاپ جو ہے وہ بھی سرکی کا ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کا ہم گھاڑا سا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی کر لیں گے اب سوپ میں ایک کی ایڈ کرنے کے لیے ایک کو ریڈی کرتے ہیں تو ایک لیٹر سوپ میں میں دو عدد ایک جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو ایک کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے جتنا زیادہ ایک ہمارا بیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ جو سوپ میں ٹیسٹ دے گا ایک ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب جخنی میں سے جو کھلی میں اس کو میں نے بلکل ہی لو کر دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد کٹ کی ہوئی شملہ اس کو ہم نے لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اور بند کو بھی ان دونوں کو بلکل لاسٹ پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون چلی سوس اگر آپ کچھ زیادہ پسند ہو تو آپ اس کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں کان فلاور ایڈ کریں گے کان فلاور ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کوک کریں گے تو یہ بن 10 سے 15 منر تاکہ جو سوپ ایج یہ ہمارا تک ہو سکے اور کان فلاور جو ہے وہ اپنا کچھا بن بھی نہ دے تو ہم نے بالکل لو فلیم کے اوپر اس کو 10 سے 15 منر تک تک کرنا ہے اور اب ہم اس کو تک کریں گے جیسے ہی تھوڑا سا تک ہو جائے گا تو اس میں ہم ایگ کو ایڈ کر دیں گے اور ایک جو ہے جو آپ نے ایک ہی جگہ پہ ایڈ نہیں کرنا اس طرح آپ نے راؤنڈز میں ایک کو ایڈ کرنا ہے اور ایک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فوری جو چمچ ہے وہ نہیں جلانا تیکھیں میں چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور فلیم جو ہے جہاں پہ آپ نے بلکل لو رکھنا ہے تاکہ جو ایک ہے وہ اچھے سے کوک ہو جائے اور جیسے ہی سوپ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو لاسٹ میں ہم جان تو چکن کیوبیس میں ایڈ کریں گے چکن پورڈر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کریں تو میرے پاس جہاں پہ چکن پورڈر تھا تو میں نے ون ٹی سپون اس میں چکن پورڈر ایڈ کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو سوپ ہے یہ ہمارا ریڈی ہو جو اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن لاسٹ میں آن کیا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو مل سکے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اور مجھے اچھا سکمنٹس کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری سوپ کی جو ریسپی ہے یہ کیسی لگے موسیقی